جاتے ہیں تو ہمیں آشش ملتی ہے اس لیے ابھی ہم آشش کو لینے کے لیے جا رہے ہیں پرمیشن آپ سے بات کرنے جا رہا ہے اس لیے آپ ایک بار فیم جوڑ سے تعلیم جانے ہالیلوریہ آپ پربویشی مسیح کے نام کو بکاریں سب ملکی پربویشی مسیح کے نام کو بکاریں پربویشی مسیح کے نام کی بڑائی کریں ہالیلوریہ دھنے واد پربویشی مسیح پربویشی مسیح آپ کا دھنے واد ہو پربویشی مسیح آپ کا دھنے واد ہو پربویشی مسیح آپ کا دھنے واد دھنے واد دھنے واد دھنے واد دھنے واد ہو دھنے واد دھنے واد دھنے واد دھنے واد یہ شیح مسیح آپ کے لہو کی جائے ہو پربو آپ کے لہو کی جائے لہو کی جائے یہ شیح مسیح آپ کے لہو کی جائے ہو پربو یشی مسیح آپ کے لہو کو آپ کے زندہ خون کو پکارتے ہیں آپ کے زندہ لہو کو اس جگہ پکارتے ہیں یشی مسیح آپ کے لہو کو آپ کا پویتر آتما آپ کے پویتر لہو کیورہ کرشت ہوتا ہے ہالیلویہ پربو آپ کا شاشوت آتما ہمارے بیچ میں آئے ہالیلویہ دھنی وعد ہو یشی مسیح آپ کا دھنی وعد دھنی وعد یشی مسیح آپ کا دھنی وعد دھنی وعد ہو پربو آپ کے خون کی حضوری ہمارے بیچ میں اتر آئے آپ کے پویتر لو کی حضوری ہمارے بیچ میں اتر آئے آپ کے سامتی جیویت نشکلنگ پراسچت کے چھٹکارے کے لہو کی حضوری ہمارے بیچ میں اتر آئے پربو یہ شمسیم میں آپ کے سلسلتوں کی اپسنتی کو اس جگہ کھولتا ہوں حالیلویہ آج کی رات پربو جی آپ کا نام اوچھا ہو جیسے آپ شمہ دانوں کے بیچ میں چلتے فٹ گئے ویسے آپ ہمارے بیچ میں چلیے پھر گئے حالیلویہ آپ کے پویتر آتما کی آگ ہمارے بیچ میں آئے پھر گئے آپ کا تھنے واق اس شمسی آپ کے سامرتھی نام میں اس پرانٹھنا کو ہم مانتے ہیں آمین حالیلویہ کل کی رات میں پرمیشور کی وچن میں سے آپ سے بات کر رہا تھا دانیل لبی کی پستک میں سے میں چاہتا ہوں آپ دانیل لبی کی پستک کے گورپٹ سے نکالیے حالیلویہ اور ہندی میں بے شک پڑیے کسی کو مائک دیجئے دانیل لبی کی پستک اس کا ساتھ دیا ہے جہاں سے کل ہم وچن ملن کر رہے تھے آج ہم اسی شرنکھلا میں آگے بڑھیں گے دانیل ساتھ دیا ہے اور اس کے آپ ساتھ وچن سے پڑھیں گے پھر میں رات کے درشن میں دیکھ رہا تھا اور دیکھو ایک چوتھا جنتو تھا جو بھیانک درابنا اور بڑا شکتی شالی تھا اور اس کے بڑے بڑے دانت لوہے کے تھے وہ نکل جانے والا چور چور کر ڈالنے تطھا شیش کو پیروں تلے رون ڈالنے والا جنتو تھا وہ پہلے کے سب جنتووں سے بھن تھا اور اس کے دس سینگھ تھے آگے پڑے پڑے جب میں سینگھوں کو دھیان سے دیکھ رہا تھا تو دیکھو ان کے متھے ایک اور چھوٹا سا سینگھ نکلا جس کے سامنے پہلے سینگھوں میں سے تین سینگھ جڑ سے اکھاڑے گئے اور دیکھو اس سینگھ میں منشق کسی آنکھیں تھی اور ایک مو جس سے گھمنٹ کی باتی نکل رہی تھی پرمیشور کا داس دانیل میں کل آپ کو بتا رہا تھا کسیوں کے دیش میں پوٹر آدمہ کی دوارہ اس یگ کو آنے والے یگوں کو پوٹر آدمہ کے دوارہ دیکھتا ہے وہ اس یگ کو دیکھتا ہے جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں اور جو آنے والا یگ ہے دانیل اسے بھی دیکھتا ہے اور پرتوی پہ منشق کے شاشن کی مانو کے رج کی پوری ہسٹری پورا اتحاس پرمیشور دانیوں کو دکھاتا ہے کون کون سی سلطنتیں کون کون سی بادشاہیاں پرتوی پہ شاشن کریں گے اور ان کا اسرائیل کی اس درب میں کیا اُبششے ہوگئے یہ ساتھ دہائے میں وہ پورے درشن دیکھتا ہے یہ الگ الگ جنتو ہے جیسے میں قلاب کو بتا رہا تھا ایزیکیل چودہ انکیس میں پربو کہتا ہے اگر تم میری آگے نہیں مانوگے اگر تم میرے وچنوں کے انسار میری ویدھیوں کے انسار اپنا جیون نہیں جیوگے میری چتونیوں کو من چت لگا کے چوکسی سے ان کی پالنا نہیں کروگے اور میری مبستہ کو پاؤں کے نیچے رون دوگے تو میں چار سجائیں بھیجوں گا یاد آپ کو میں نے کیا کیا بتایا تھا میں تلوار بھیجوں گا پھر پربو نے بولا میں آکار بھیجوں گا پھر پربو نے بولا میں مری بھیجوں گا پلیک پیسٹلنس اور پربو نے کہا یادی تم پھر بھی تم پسچا تاپ نہیں کیے اور میری اور نہیں لہتے تو میں جنتو کو بھیجوں گا انگلیش میں لکھا بیسٹ تو بائبل بیسٹ سے بھری ہوئی ہے گانیر ساتھ جائے میں الگ الگ بیسٹ کو دیکھ رہا ہے ایک شیر کو دیکھتا ہے پھر بھالو کو دیکھتا ہے پھر چیتے کو دیکھتا ہے پھر یہ بھیانک جنتو جس کے دانت لوہے کی پھر اس کے ٹین جو ہونس ہیں سنگ ہیں ان میں سے چھوٹا سنگ نکلتا دیکھتا ہے بائبل کو اگر آپ پڑھیں گے دھیان سے بائبل میں دو مونسٹر ہیں ایک کو بائبل میں کہا گیا ہے وہیمت اور دوسرے کو کہا گیا ہے لیوائی پرن لیوی تان ہم دیل اور ایک ہے وہیمت یہ دو مونسٹرز جنہوں نے یہہوہ کے ورد پلوا کیا ہے آج یہ وشے میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہت گہرا وشے ہے تو یہاں پہ دانیل جنتوں کو دیکھتا ہے یہ شاشن ہے یہ پلٹیکل سسٹم ہے یہ سماجک سسٹم ہے یہ ایکنومک سسٹم ہے جو وشف پہ راجع کرتے ہیں اور پانچمہ جو جنتو ہے تیرہ دہائے پرکاشک واقع میں اگر سمیں ملا تو تھوڑا سا دیکھیں گے وہ جو جنتو ہے بائبل بتاتی ہے تیرہ دہائے میں وہ بھیانک بیست جو اس پرتوی کے اوپر آوترت ہونے والا ہے بائبل کو دھیان سے پڑے بھوشش دکتاؤں کی بھوششوانیاں اور پرمیشور کے سمپورن وچن ہمیں اس اور اشارہ کر رہے ہیں کہ پرتوی پہ اس سمیں یوگ پریورتن ہو رہا ہے کرونا وائرس جو اس پرتوی پہ پلیگ آئی پیسٹلنس آئی وہ لوگوں کو اشار کر رہی ہے ایک نئی دنیا کی اور ایک نئی دنیا جس کا شاشک آنے والا ہے جس کے لیے پربو یشیو یونہ چودہ تیس میں کہتے ہیں the ruler of this world is coming اس سنسار کا راجہ آ رہا ہے اس کا آگمن ہونے والا ہے جو مسیح ویلو دھی ہے انٹی کرسٹوس یہ ہنہ تین بار اس کا ذکر کرتا اپنی پتریوں میں انٹی کرسٹوس کا اصل مطلب ہے ایسا راجہ جو یشیو مسیح کے جیسا دکھتا ہے انٹی کرسٹوس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو مسیح کا برود کرتا ہے انٹی کرسٹوس کا مطلب ہے وہ جو یشیو مسیح کے جیسا دکھائی دیدہ کل میں آپ کو بتا رہا تھا پرمیشر کی یہ چار سجائیں اٹل ہیں آپ ان سے بچ نہیں سکتے یدی آپ پرمیشر کی ویوستہ کو پاؤں کے نیچے کچھلو گے تو یہ چار کوڑے آپ کو مڑھیں گے تلوار اکال مری اور پرمیشر آپ کو جنتو کے حوالے کر دے پرمیشر نے بنی اسرائیل کو پانک سو چھے آسی بی سی میں نبوک دنصر نام کے جنتو کے حوالے کی چرمیہ چالیس پر فوشوانی کرتا رہا لیکن بنی اسرائیل نے کام دے کے سنا دیں کیوں؟ کیونکہ اسرائیل میں بہت سے جھوٹے نبی تھے کیسے نبی تھے؟ جھوٹے نبی اسرائیل کے اندر راجہ کے پورچز کے اندر نبی ہوتے تھے جو پولٹیکلی سپونسر نبی ہوتے تھے راجہ کے دروار میں شاہی نبی راجہ کے لئے میتھی میتھی بمشے وانیاں کرتے تھے آپ سپر بلسٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کا ویزہ لگنے جا رہے ہیں آپ پوریل اسٹیٹ ملنے جا رہے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹوں میں مرکل منی آنے والی ہیں ایسے فراوڈ نبی تب بھی تھے اور ایسے فراوڈ نبی آپ کو معلوم آج اپنے نام کے آگے پروفٹ لگانا ایک فیشن ہے پاسٹرز لکھنا اول فیشن ہوگی ہے آج کے لکھا جاتا ہے پروفٹ لیکن وہ پی آر او پی ایٹیٹیٹی نہیں ہے وہ ہے پی آر او ایٹیٹی آپ کو معلوم ان نبیوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی ہوتا کون ہے نبی کی ذات کیا ہے نبی کا رتبہ کیا ہے نبی کیسے پیدا ہوتا ہے اور نبی کی طرح قدابر و خداوند کا بندہ ہے آپ کو معلوم عبرو بھاشا میں چار لیٹر ہیں نبی کے لیے نون آلف بیت یوٹ نابی نون آلف بیت یوٹ نون کا مطلب ہوتا ہے بھیج سپرب میرے پتہ کا بھیج میری مادہ کی کوک میں گیا تو میں پیدا ہوتا نون جو عبرو کا لیٹر ہے وہ بیج کی طرح ہے سپرب کی طرح ہے تو نبی کون ہے نبی وہ ہے جس کے اندر بھیج ہے یہ ہوا نون کا مطلب بھیج آلف کا مطلب خدا جس کے اندر کس کا بھیج ہے خدا کا اور بیٹ سپتہ ہے گھر نبی کون ہے نبی وہ ہے جو خدا کے بیج کا گھر ہے جو مٹھی مٹھی نبوتے نہیں کرتا ہے آپ کو برکتیں دینے کی دکان نہیں کھولتا ہے جو بولتا ہے جب یہ ہوا بولتا ہے تب بولتا ہے اور یہ ہوا کا اورکل کلام اس کے موں سے نکلتا ہے اسے نبی کہتے ہیں نون آلف بیت نون کا مطلب بیج آلف کا مطلب خدا بیت کا مطلب گھر اس کا شریر خدا کے بیج کا گھر ہوتا ہے اور یونٹ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اس کے سر بھی یہوہ کا ہاتھ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں نابی بولتے ہیں اور جو گریک ورد ہے نا پروفٹ کے لیے پروفٹیس سے اس کا مطلب ہے جیسے پانی میں سے ایک سوکا پوٹ کے باہر بکلتا ہے اور ببل کی سانڈ کرتا ہے یہ ہوتا ہے نبی سمجھ لیں آپ آپ ایسے نبیوں کے کچھے گاڑیاں بھرکے جاتے ہو جو آپ کو ریال اسٹیٹ دلوائیں جمینیں دلوائیں بنگلیں دلوائیں کاریں دلوائیں گاڑیاں بیزیں لگوائیں اور آپ کی منو کامنا پوری ہو بائبل میں یہشو مصیب آدھا نہیں کرتا منو کامنا پوری کر لیتا سمجھ رہے آپ یہ یہشو جسے یہ جھوٹے نبی پیش کرتے ہیں یہ ایسا یہشو ہے بائبل میں ایک دوسرا یہشو ہے پرنتیوں کی گلیشیہ کو اور گلتیوں کی گلیشیہ کو کریف پروس لکھتا ہے اندر جیس دوسرا یہشو دوسرا اسو سمجھ آدھا اور دوسرا آدمہ یہ وہ یہشو بیش کرتے ہیں کہ ایک چراغ ہے اس کو پروفیٹ نگڑتا ہے اس میں سے یہشو جی نکلتے ہیں یہشو نام کا جن اور بولتا ہے بولو آقا میں تمہاری منوں کا آمنہ بوری کرنے لیکن میرا یسو جس کی مناتی میں کر رہا ہوں وہ آپ پر مجھے کروس پہ چڑھانے کیلئے آیا میرے باری منشی کو میرے جسم جسم کی واسناؤں کو کروس پہ چڑھانے آیا وہ کہتا ہے سکرے پتھ پہ چلنا اور تنگ فاتک سے پرویش کرنا تنگ فاتک سٹریٹ اس دکیت تنگ فاتک سٹریٹ آپ ممالون گریکوڑ کیا اگونیا وہ جو گیٹ ہے جس میں سے آپ سے پسرا ہے سٹریٹ ہے اس کے لئے گریکوڑ ہے اگونیا جہاں سے شک نکلتا ہے اگلی اکتھنی پیڑا ایسا سنتاب ایسی تھنکھور پیڑا ہوگی جب آپ اس فاتک میں سے نکلیں گے روج روج اس فاتک سے نکل رہا ہے اور اس فتر پہ چلنا ہے جس کا نام ہے تھلیبو ہودوس تھلیبو شم سے گریگ شم تکتا ہے تھلیپسس سات سال کا جو شدان کا ستاؤ آرہا ہے اسے تھلیپسس کہا گیا یشو مسیح کا مارن جو ہے وہ چوڑا مارن نہیں ہے یہ چوڑے مارن کے نبی ہیں چوڑا مارن سمجھتے ہیں آپ ویسٹ میں امریکہ کینیڈا یورپ ریٹن پرمو مجھے ایک سو تریپن دیشوں میں نہیں کی گیا ایک سو ترونجہ دیشوں میں میں جاتا ہوں لیکن بوٹر سائیکل چلا کے سائیکل چلا کے سیوہ کرتا ہوں سڑکوں پہ جا کے نینگیم اور کتابیں مارتا ہوں جگی جھوپڑیوں میں جا کے سیوہ کرتا ہوں پرارتھنا کرنے کے پیسے نہیں لیتا سیوہ کرنے کی بھیس چارج نہیں کرتا کیونکہ پرمیشور کی گریشتی میں یہ گھنگھور پاپ ہے جو یہ پادری کرنے ہیں مجھے امریکہ گھومتے ہوئے ٹھائیس سال ہوگے میں نے امریکہ کے بڑے بڑے پادریوں کا پتل ہوتے دیکھا جنہوں نے سو سمچار کو بیچا کیا کیا ہے بیچا ہے یہ گھنگھور اپراد ہے پرمیشور کی اپستی کو تیل کی شیشی میں قید کر کے بیچو گے یہوہ آپ کا بینڈ بجائے جائے گا سننے ہو اوشے بینڈ بجائے گا یہوہ کی اپستی کو پانی کی شیشی میں ڈال کے بیچو گے پرارتھنا کے پچاس ہزار روپے لوگے آگے سوفے رکھ کے بیس ہزار چارج کرو گے یہوہ آپ کا بینڈ بجائے گا ابھی تو بولنے ہو نا سکر بلیسنس بڑا مین بڑی برکت بائبل میں تو کئی بھی نہیں لکھا کہ بڑا مین بولنے سے بڑی برکت ملتی ہے بائبل میں لکھا ہے دھرمی جیون قبطر جیون جیونے سے برکت ملتی ہے ہالیلویہ یہ اندر جیزس ہے اور یہ فراڈ اور جھوکے نبی ہیں آپ کو معلوم پرمیشور کے نبی کیسے ہوتے ہیں یہ میرا وشیلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جشایہ نبی کی پستہ کبھی صدیہ ہے پڑھنا خداون جشایہ کو کہتا ہے اسریلی قوم کے بیچ میں ننگا ہوکے گھوننا کیا کرنا ننگا ہوکے گھوننا کیوں کیونکہ یہ ہوا کہتا ہے میری پراجہ میرے آگے ننگی ہے اور پرمیشور میسج دیتا ہے نبی کے دوارہ کہ میری پراجہ کے اوپر دھنڈ آنے والا ہے اور یہ ننگی ہو جائیں گے آپ کو معلوم 586 بیسی میں 586, 587 اور 561 میں تین بار بسیج کیا نبی دنسدر یوریشلم کو اور وہ گلام بنا کے لے گیا اچھے اچھے یوہودی جوان لڑکی اور لڑکیوں کو تاری گروہ کو جن کے پاس سکل تھے جو کچھ تلا جانتے تھے ان کو گلام بنا کے لے گیا اور جوسیفس لکھتا ہے ہیروڈیٹس لکھتا ہے جوئیش بدوان لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو الف مندہ کر کے لیتے گیا کیسے لے کے گیا نبی تھے نا فراڈ نبی جرمیہ ستا نبی سچی نبوت کرتا تھا وہ اسریلیوں سے کہہ رہا تھا تم ستر سال کے لیے گلامی میں جانے والے آپ کو بالن کیوں مائی ستر سال کی گلامی کبھی خوج کیا اپنے بچن میں دانیل کو درشن دیا پرمو نے اس کا اس کے وشے میں جرمیہ میں جرمیہ نے لکھا لیا اسریلیوں کو پرمیشور نے عدود نیم گئے تھے اسریلیوں سے پرمو نے کہا تھا کہ چھے سال پرچوی پہ حل جوتنا لیکن ساتھ میں سال پرچوی کو آرام کرنے دونے چھے دن کام کرنا ساتھ میں دن کیا کرنا آرام کرنا اور پرمو نے یہ کہا تھا ساتھ میں مرش پرچوی آرام کرے گی پرچوی میں جو کچھ پیدا ہوگا کارپنا نہیں پرمو نے کہا مجھ پہ آستہ رکھنا مجھ پہ وشواش رکھنا میں چھتے سال تمہیں اتنا اناج دوں گا کہ تم ساتھ میں سال بھی دبا کے کھاؤ گے اور پرمو نے کیا کہا اسریلیوں سے سات سال اسے شنیٹا کہتے ہیں ساتھ میں سال کے مشرام کو کہتے ہیں شنیٹا پرمو نے کہا ساتھ میں سال کے سات مشرام جو پرچوی ہو جائے ہیں سات بنا سات اتنے ہوگے پورٹی نائن انچاس سال کے بعد انچاسمہ سال بھی آرامتہ سال ہے کھیتی نہیں کرنا شنیٹا ہے میں برکت دوں گا پورٹی ایک ائر میں برکت دوں گا دبا کے اور پورٹی نائن ائر آرام کرنا ہے اس کے بعد جو پچاسمہ سال آئے گا وہ بھی کون سا سال ہے وہ جبلی کا سال ہے ہالیلویہ یہ آج اپنی پورٹی پورٹی ہے ہالیلویہ جہاں تک پورٹی کی آواز جائے گی ہر ایک بکتی آجاد ہو جائے گا ہالیلویہ اور پرمو نے کیا کہا پرمو نے کہا پرمیشور نے اپنے داس اپنے داس یہوشو کے دوارہ اسرائیلی گوتروں کو جمیل کی الارٹمنٹ کر دی سب کو زمین مل گئی کچھ قبیلوں کو زمین ملی کوسٹرل ایریا میں میڈیٹرینین سمندر کے ساتھ کچھ کو لوکٹ لینڈ ملی تو پرمو نے یہ کہا اگر بینجامین کا بوتر نورتھ میں جا گیا نورتھ کو اسرائیل ٹکشن کو یہودہ کہا گیا زمین لینا چاہے تو وہ اپنے بھائی سے زمین خرید سکتا ہے لیکن پرمو نے ملیم کیا دیا مان لو اس نے زمین خریدی اس نے زمین خریدی چھالیس میں سال دی چھالیس میں سال چلنا اس نے زمین خریدی ریجسٹری ہوگی فرد ہوگی زمین اس کے نام ہوگی چار سال کے بعد کیا آگیا جبلی آگیا تو نہیں ہوگی یہ زمین دوبارہ کس کی ہوگی جس سے خریدی گئی ہالیلویہ پرمیشور اپنی قوم کو ایک چیز سکھانے چاہتا تھا کہ میری قوم لالچناک دے کیا رہ کریں کلیسیوں کی پتری تین دیا کے پانچ وچن میں دویڑت کہتا ہے لالچ مورتی پوچھا جانتا لالچ کیا ہے پرمیشور اپنی پرجہ کو سکھانا چاہتا تھا کہ تم لوگ مشواس کے ساتھ میرے عدبت پراکرم کے کاموں کو دیکھو گے تم اپنی بجاؤں کے جور پہ بھروسہ مت کرنا اپنی حکمت انٹلیکٹ پہ بھروسہ مت کرنا اپنے سکل اپنی قلعہ پہ بھروسہ مت کرنا اپنے شاشوت پرمیشور اللہ 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 اپنے شاشوت پرمیشور یہ ہوا پہ بھروسہ تو پربو نے اسرائیلیوں کو جو نیم دیا ساتھ میں ساتھ مشناہ کرنا آپ کو معلوم رہبو آم ضرور بو آم جو ایک سلیمان کا بیٹا ہے ایک سلیمان کا نوکر تھا وہاں سے لے کے زدگیہ راجہ تھا چالیس راجے اسرائیل میں ہوئے اور پہلے راجے سلی کے آخری راجے پورے اسرائیل میں یہودہ اور اتنی اسرائیل نے کسی نے بھی یہ ہوا کی شمیتہ معنی ستم سال آرام نہیں کر دی دیا تک کیونکہ وہ کیا ہو گئے تھے کیا کیا جو اٹھے نبی کو کیا کہتے ہیں شکھر نابی ہیبرو تو اویڈ ہے شکھر شکھر بڑا خطانہ کوئی ہے شکھر کا مطلب ہے دشت آتما سے جکڑا ہوا مجھے کسی کسی جتا ہے وہ بدرووں کا چینل ہے بدرویں بول رہی ہیں اس کے اندر سے یہ ہوا نہیں بول جادو گری کلوے کام کر رہے ہیں بہت سے نبی ہونے افریقہ میں کانا نائجیریا میں کانا میں یورپ ہونے سارے چوتے نبی ہیں دشت آتما بدرووں کے بڑا وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ بائیبل میں مجھے ایک لخاؤ گندہ جس نے ٹریننگ لی پروفٹ تھا جسے سیمول نے شروع کیا اس سکول کو کنٹینیو کیا لیکن آپ مجھے کلام بتاؤ خول کی لخوا دو وہ سکولوں میں سے ایک بھی خدا کا سچا نبی پیدا ہوا ہو ہو کوئی بھی نبی پیدا نبی کیسے پیدا ہوتا ہے جب خدا کی آگ 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 کو چھو لکھتی جب دبار ہا الہیم پرتا یہ ہوا کا کلام حبق کے پاس آیا یہ ہوا کا کلام ایلیہ کے پاس آیا یہ ہوا کا کلام جرم یاہو کے پاس آیا وہ نبی پیدا ہوتا جب اوپر سے کیا ہوتارتا کلام اور تیسری صورت ہے جب اوپر سے کتاب آتی ہے اور اسے خدا ون کہتا ہے نبی کو خالے کتاب جب کتاب خالے تا ہے پھر وہ کتاب اندر سے باہر نکل گی میں وہ ہی نبی کر سکتا ہوں جو پہلے میرے اندر ڈاؤن لو لگ ہو اوپر سے ورنہ جادو گری رو خام چاہی آرلوی تو جو نیا سچا نبی تھا سب روڈ نبی فنا ہو گئے میں بولا کرمیشور نے جشایہ کو بولا ننگا ہو کرمیشور نے گھوشے کو بولا ویشیہ سے شادی کرتے ویشیہ نے جو بچے پیدا کی انشنالے کے ان کو اپنا نام دے پھر اس سے کہتا ہے اب بیشیہ سے اولاد پیدا کرتا کیوں پرمیشور کہتا ہوشیہ کوئی کرلے کیونکہ پرمیشور کہتا میری قوم بھی بیشیہ بن گئی میری قوم بھی کیا بیشیہ پھر پرمیشور جنمیہ سے کہتا ہے تو شادی نہیں کرے گا تیری کوئی بیوی نہیں ہوگی کیونکہ اب میری بھی بیوی جنمیہ کے معرفت کہتا میں نے یہودہ کو اور اسرائیل کو طلاعہ تنامہ لکھ کی پھر پرمیشور زکیل سے کہتا ہے میں تیری جوان بیوی کو زکیل تیس سر سر لک بک اور اس کی جوان بیوی اور اس کے جیون کے بڑے خواب ہوگی نیولی میری تنامہ کہتا میں تیری بیوی کو مارنے جا رہا ہوں کیونکہ میری بھی جنانی مر گئی پر تُو سسکی جی مت لینا اور تیرے مو سے آہ بھی نبی یہ ہوتی نبی جنہیں پرمیشور اپنے جوتے میں پاؤں ڈالنے کے لیے کہتا کہ میرے جوتے میں پاؤں ڈال اور میرا درد محسوس کر میری شکت میری پیڑا محسوس کر پھر تیرے اندر سے میرا پیغام میری قوم یہ نبی یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں چمکتے ہوئے بڑی سٹیجوں پر یہ فراڈ ہے یہ خدا کے پھیجے نبی یہ ہائیبریڈ قوم تیار دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے انٹی کرائیسٹ کیسے بڑج ہو رہا ہے اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے 9 بچان پڑھ دیجئے جن دانیل ساتھ کا نو جن دیس پڑھے دانیل نبی ساتھ زیاد نو بچان میرے دیکھ کے دیکھ سی گھاسن رکھے گئے اور انادی کال کا پرچین ویراج بان ہوا اس کا وستر ہم سا شوید تھا اور سر کے بال شد اون کے سمان تھے اس کا زی حاصن اگنی کی جوالہ تھا جس کے جس کے پہی یہ دھلکتی ہوئی آگ تھے اس کے سامنے سے آگ یہ بھارا نکل کر پہ رہی تھی ہزاروں ہزار لوگ اس کی سیوہ کر رہے تھے اور لاکھوں لاکھ اس کی سمکش اپستر تھے عدالت آرم ہوئی اور پستکیں کھولی گئی سپرک میں سپریم کوٹ چل رہا ہے میں کل آپ کو بتا رہے اور کتابیں کھول رہی ہیں فائنل ججمنٹ جو وائٹ ججمنٹ پرکاشت بات دیا وہ ججمنٹ لگ رہی ہے پرتوی کی قوموں کی پرتوی کی جاتیوں کی پرتوی کی پرجاتی کی پرتوی کے اوپر شاشت کرنے والی سرکاروں پکونتوں کی اختیاروں کی فالن وائلڈ کی سب کی حدارت کون لگا رہا راجہ دھی راجہ سنات انکال کا پرمیشور یہوہ اور پرتوی کتاب کھولی جاری ہے بائبل میں بہت بڑی لائبری ہے جہاں پہ بھیند بھیند قسم کی پستکی ہے اور سب کچھ ان کے اندر ریکارڈ کیا جاتا ہے ہالیلوی اور وہ پستکی کھول رہی ہے پہلے دانیل دیکھتا ہے پرتوی پہ راج کرنے والے ہر دیش ہر راشتر ہر سلط ہر بادشاہ اور پھر دیکھتا ہے کیسے ایک فائنل کینگڈم آ رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر جسے ہم کہتے ہیں جو ابھی پرتوی کے اوپر نیو اویکنی جسے لوگ کہہ رہے وہ شاشن فتنی کے اوپر آنے والا ہے پرکاش بائبل کی اندر آپ کو معلوم یہ کتنی ادھون پستک ہے بائبل کا لگ بھگ ایسی انوٹھی پستک جگت میں نہیں ہے اس کی اندر سب کچھ لکھا ہے یوگوں پہلے جو اس یوگ میں اور آنے والے یوگوں میں ہوگا پہلے برمیشور نے اپنے داسوں کو درشیوں کو دکھایا اور انہوں نے بچن میں دکھا اس لیے کہ آپ اور میں جان پروفیسی کا مطلب برمیشور کے کلام کو سمجھے نہ کہ صرف یہ کھڑی ہو جائے پہلے سوٹ والی بہین تیرے لکھ دکھتر پھلانے کھڑے ہو جائے تیرے سردت یہ نہیں نبوبت آرہا آرہا کالے ننکہ کی نبوبت پروفیسی سمجھے کیا ہے پرمیشور کی کلام میں کس طرف دنیا جا رہی ہے سنسار میں کیا ہونے والا ہے ہر چیز پرمیشور کی کلام میں لکھی ہوئی ہے اور وچن میں لکھا ہے جب دنیا کی کینڈمز کا فرمیشور لیائے کرتا ہے پستکیں کھلتی ہیں اور گیارہ وچن پڑے آگئے اس سینگ کی گھمن سے بھری باتوں کو سن کر میں دیکھتا رہا اور میرے دیکھتے دیکھتے اس پشو کا وط کیا گیا ہالیلوی یہ سینگ کون ہے میرے پاس سمجھ نہیں ہے پرکاش تو ورقے میں زیادہ جانے کا کی ٹائم کی رسٹرکشن یہ جو سنگ ہے یہ انٹی کرائیس جو اس دنیا کا راجہ آنے والا میں ایک کل آپ بتایا پرکاش دوستہ چھے دیائے میں میمنا مہرے توڑتا گی میں ایک کل آپ کو تین مہروں کے رشن میں جتا ہے دوسری مہر ٹوٹی الال رنکہ کھوڑا ہے جس کے ہاتھ پہ تلوار پردھوی پہ لڑائی وار اور رومرز او وار پرگو نے کہا ایزیکیل چونہ اکیس میں چار کوڑے ماروں گا تلوار بھیجوں گا پھر میں نے کل آپ کو بتایا تیسرا جو گولا ہے وہ کالے رنکہ اس پہ تراجو لیے بیٹھا ہے پردھوی پہ ہائپر انفلیشن کھانے پینے کی چیزوں کی گھٹی ہو جائے گی آنے والے سمی میں مہنگائی اسوان کو چھوئے گی سن لیجی کیونکہ بڑے بڑے دھنی لوگ پردھوی کی اپج کو اپنی گولاموں میں قید کر لیں گے کسانوں کا ہمارے دیش میں جو سنگرام تھا وہ اسی بھی ایک کڑی ہے اور میں بتایا چوتھا گھوڑا جو کلوروس رسائنی کے لڑائی جیوی کے لڑائی جو کلوروس اور اس کا میں نے نام بتایا اس کا نام کلوروس اس میں جو بیٹھا ہے اس کا نام ہے اور اس کے پیچھے پتال آرہ اور میں نے بتایا ان دونوں کو کس نے ہرایا ہے خدا و یش مسی نے ہرایا اور ان کو لوگ کر دیا مرتی کو اور پتال کو اور دونوں کی چاندیاں کس کے پاس ہیں کس کے پاس ہے خدا و یش مسی کے پاس حالیلوی حالیلوی جب پیلی مور اٹھتی ہے تو ایک سفید گھوڑے پہ بیٹھا آتا کون آتا ہے سفید گھوڑے پہ کون ہے وہ ہے جو ان تی کرس دیکھنے میں کس کے جیسا لگتا ہے یش مسی کے جیسا وہ یش مسی کی طرح پرچار کرے گا یش مسی کی طرح سائن و ان در کرے گا آپ معلوم یہ سائن و مدر نہیں ہو رہے بیش لوگوں نے چرچ کا نام رکھ لیا ہو پر ابھی صرف رہے مرکل ان ڈیلی اس لگ سائن و ان در ہوں ان ٹی کر آلیلوی وہ سائن و ان کرے گا اور پرچھنی کے لوگوں کو بھرمائے گا گمراہ کرے گا لیکن کیا لکھا یہا کے لئے فران ڈان دیا گیا دیکھو گیار و جن میں لکھا ہے i beheld then the voice i beheld then because of the voice which the horn spake یہ anti christ بڑی بڑی باتیں بولے گا اس پرچھنی کے اوپر جبرتس تیکنولوجی آنے والی گا اتنی انویشن کی سائنس میڈیسن تیکنولوجی میں اور وہ جو فالن انجل ہیں بدروئے وہ پرچھنی کے اوپر اتریں گی جنہیں لوگ کہیں گے ایک ایڈوان سیویلائیزیشن سے ہمارے انسنس تک آگیا یو ایف او فالن انجل وہ پرچھنی کے اوپر آنے والی ہیں بدروئے وہ ایسی تیکنولوجی لے کے آئیں گی کہ لوگ ان کے شریر کو بولیں گے کہ دو سو سال تک ہم آپ کا شریر جیلی رکھے ہوگی آپ کے شریر کے سارے انکھوں کو نیا کرنے کی جوان کرنے کی تیکنولوجی ہمارے پاس میڈیسن سائنس سرجری اور مگیان کے اندر سپیس تیکنولوجی ایرو سپیس انجنی کیمیسٹری بائیالوجی موٹلی ہار مگیان فیلڈ میں آپ پر تیکشت تاکی ہوگی اس کے آگنا سا لوگ کہیں گے منش جاتی کی گولڈن ایج اور پھر وہ کیا کرے گا بچھل میں لکھا ہے کہ وہ پر پر نیم لاغو کرے گا اور ایک یوڈیک آئی ڈی دے گا ہوں کیا کرے گا ایک ایسی آئی دی جو انسان کی باڈی میں سرک جائے آپ کا اپنے پاسپورٹ اپنا ڈرائی لائسنس اپنی ہدھار کارڈ ووٹر آئی دی کوئی بھی چیت لے کھول لے کھول دی کارڈ کھول 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 سب کچھ کی تر دیا جائے گا آپ کی باڈی کے اندر آپ کی باڈی بای سکیم کی جائے گی آپ کی ریٹین آس اب میرے ایک فرن نے بتایا کہ ایٹلانٹا کی ایر پور پیوز نے سفر کیا اس نے بلا پاسپورٹ لے کے جارہا تھا امیگریشن کانٹر کی گرم وہاں پہ گیٹ لگا تھا انہوں نے بلا اس گیٹ کے نیچے سے نکل کے آگ وہ اس گیٹ کے نیچے سے نکلا اور ادھر کانٹر کے طرف جانے لگا تو امیگریشن آفیس نے بلا تو اس نے بلا میرا یہ وقت سب ہو گیا تمہارا پوری باڈی سکیان ہوگی تمہارا پتہ لگ تم تم کون سے پھائٹ لے کدھر جا رہے ہو تمہاری ساری جانکاری ادھر ایسی گزیاں آ رہے ہیں اور جس کے پاس وہ دشان نہیں ہوگا وہ بجار سے کچھ بھی خرید نہیں پائے گا وہ بزنس کر سا ہے کوئی بھی بزنس کر بھی نہیں پائے گا مار کف نشان لگائے مل رہی ہیں بارڈر کھل جائیں گے پورے ورل پہ ویزا فری ہو جائیں گے دیش آپ جس مرشی دیش میں سفر کرو جس مرشی ملت میں جا کے آپ کاروبار کرو ایسی صبح دائیں آنے والے گوگنی آ جائیں گے تو لوگ کہیں گے اتنی صبح دائیں مل رہی چھوٹا سا ایک چاول کا کھانا بوڈی پہ ڈالنے کی کیا پڑ بائیبر میں اسے کہا گیا مارک آگ پنجادی میں لکھا دار لیکن گریپ شب کراغمہ جو کی لیٹن ورڈ سن کراغمہ جس کا مطلب کراغمہ سن لیٹن میں ورڈ نکلتا ہے کریکٹر وہ جو وہ آپ کو جنیٹکلی موڈیفائی کر دی آپ کے جینز آپ کو معلوم آپ کے ڈی ای ای کے دو پلاک ہم سب کے اندر یونی ڈی ای ہمارے ڈی ای ای کے دو پلاک پنٹا گرام پانچ بھجی اتار میں ڈی ای ای ایک دوسری پر گھومتے ہیں پانچ بھجیا کیوں کیونکہ ایک تختی پہ پانچ نیم یہو نے لکھے ہیں یہو ہوا کی تین کمینمنٹ ہر ایک منوشی کے اندر اس کی جاتی دھرم رنگ نسل بھاشا کوئی بھی کیوں نہ ہو ہر ایک منوشی کے دی این کے اندر پر میشن بی 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 ستھ ڈال کے جگت میں اس کو بی جا ہاللیلوی 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 تو شیطان اس کو بدلنا چاہتا وہ جو آپ کا DNA اس ری سیکوئنس کرنا چاہتا ہے آپ کے DNA میں یہ ہوا برمیشور کا سکنیچر ہے وہاں میں نکا میڈ بھائے یہ ہوئے یہ ہوا کے دوارہ بنایا گیا برمیشور کا داست کہتا ہے برمیشور دیکھ میری ماں کی کوک میں مجھے عدو تریتی سے رچنے والا تو میرا سر جنہار ہے اس نشان کو شیطان مٹھائے گا ایک امریکہ کے بڑے فیمس پیچر نے پرچار کیا جان مکار تر کہ اگر آپ نے نشان لے لیے کوئی ہالیلویہ کیونکہ وہ ہائیبین ہو جائیں گے ان کے اندر شیطانی جین آ جائے گا اتپتی کی پستک 6 دھائے میں نو کے سمیں پرمیشور نے جل پرلے سے پرثوی کا کیوں بنا شکی کیونکہ پرثوی کے لوگ جنیٹیک موڈ ہائے ہوتے جارے وہاں پر لکھا بنا پرمیشور کے پتر ان کے لئے ہیبرو بنا چار بار بائجل میں آیا چار بار سفرگدود کے لئے استعمال کیا وہ سفرگدود جو ہرون پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اتر جہاں پہ 33 ڈگری لیٹی ڈگری 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 نے یہ دل میں سوچا کہ منشی بیٹیوں کے ساتھ ہم بھی اپنا بنش چلائے اپنے جینز پیدا کریں اور انہوں نے ایک ہائیبری پرچاتی پیدا کی بائبل میں لکھا نفلیم پیدا ہوئے نفال پیدا ہوئے وہ دینٹ تھے بڑے بڑے ان دینٹ نے فرشنیوں سے سنبند بنایا تو بائبل میں کہ گیبری پیدا ہوئے ساری کرپت ہو گئی یہ ہو آگیا تو یہ ہو نے کہا میں 120 سال دوں گیا کتنے 120 سال تک نو پر چھار جھتا رہا کتنے لوگوں نے دعوی کی کتنے نے کی کسی نے کی سوائے مائن کی فیملی کی تو آپ کو نراش نہیں ہو چاہی آپ کا کام یشو مسی کے نام کی الگ جگ آپ لوگوں کو بچا نہیں سکتے آپ کے اندر کوئی قدرت نہیں لوگوں کو بچا لگا کے اندر کوئی ایسا دیش شیخ نہیں یا جو احمد بولنا کہ آپ ایک لگڑے کو چلا دو ہوگی کو چند کام یہ سب کام یہہوہ کی قدرت سے ہوتا آپ کیول پراتھنا کرتے ہو یہ ہوا کا شاشوت آتما اتر کے یہ کام کرتا ہے اس لئے آپ کو سیرہ اپنے بچے پی لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پرچے چھاپ کے دوائیاں دے کے پہن سولی ٹھیک ہو ہی اپنی مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں اپنا برینڈ پرموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیول یشی مسی کے نام پرچا کرنا آپ لکھتے سپیشل لوگوں کو پریولیج دیتے جو پیسہ دیتے یہ ہو آپ کا بینڈ بجائے جائے آپ کوئی بھی کرنا ہو آپ کے ہزاروں لوگ کیوں نہ ہو آپ یہ کہ دو کہ ہم سنسار کی بھی اور سورجی کی بھی سب سے بڑی قلیسی ہیں تو بھی یہ ہو آپ کا بینڈ ضرور بجائے جائے کیونکہ آپ کی نائر مسلم اپولوجس کنٹینڈ کرتا ہے کہ ایشو نے کہا کہا یہ دیتے آیان دا سنسار ایشو بسی سن ایشو بسی خود کہتا آیان دا سن ایشو اگر سورج کا راجہ اپنے آپ کو منشی کا کتر کہتا ہے تو آپ کو پاپا ڈیڈی بھی کلوانا چاہیے ان کی پیت تپائے گا ایشو بسی ان کو گلے سے لگائے گا اور ان سے کہے گا شاباش میرے وفادار اگر آپ نے اپنی ساری سیبکہ ہی کر کے سورگ میں جا کے ایشو بسی کے دیار میں کھڑے ہو کے یہی سننا ہے کہ میرے وفادار موکر تہون خجلی اور یہ پاپا ڈیڈی کو آن جب انت میں راجہ آپ کو یہ نام دے گا اور آپ معلوم وہاں شد گریگ ورڈ ہے دو ور لاؤس دو ور لاؤس ہوتا منڈی میں سے پریدہ ہوا نوکر آپ کو معلوم پربو کیا کہتا ہے پلوز کہتا ہے جیسا یسو مسی تھا ویسا صبح ہو تمہارا بھی کیسا یسو مسی راجوں کا راجہ ہے یسو مسی پربو کا پربو ہے یسو مسی شینش ہوں کا شینش ہے یہ سب آدم ہونا چاہیے نہیں پڑھیں دیں آنچہ گھر جا کے پڑھ نا دو دیا کہتا وہ سو پیس دی پرمیش تھا اس نے پرمیش تائی کو اپنے وش میں رکھنے والی چیز نہیں سمجھا اس نے پرمیش ہونے کے حقوں کا استعمال نہیں دیا اس نے اپنے آپ کو خالی کر ہلیلویہ اور اس نے کیا کیا اس نے داس کا روب دھارن کیا کس کا روب دھارن کیا پھر گریک ورڈ ہے دو لاؤس منڈی میں سے مارکت میں سے خریدے ہوئے نوکر کا شروب ہلیلویہ اسرائیلی گھر میں چار طرح کے موکر ہوتے تھے چار طرح کے موکر ہوتا تھا جو مالک جیس پہ دکھتا تھا مالک کے سنگ سنگ رہتا تھا اگر مالک کی اولاد نہ ہو تو وہ گھر کا وارث نوکر ہے ابراہام پندرہ درہ اتفتی نے یہ ہوا پرمیش اسے کہتا ہے کی ایلی ایزر ہی میرا باری سے ایر آس کہا گیا اسے وہ سب سے اوپر درچے کا نوکر دوسرا نوکر بائبل میں ہوتا ہے جس پریابی کی بائبل میں لکھا ہے کرنکیوں کی پترے میں پرنک پلوس کہتا ہے اسی پرمیش پندرہ رہی ہیں کیا پرمیش پندرہ رہی کسٹی سانس ہوں کی ہالیلوی انگلیش میں لکھا ہے ہم سٹورڈ ہیں لیکن آپ کو معلوم گریک بھاشا میں شکل گریک بھاشا میں شکل اوکنومیا جہاں سے ہمارا انگریجی کا شکل نکلتا ہے یہ دوسرے درجے کا نوکر ہے جو مالک کے پیسے بھی لیکن ساب رکھتا ہے مالک کے سارے کاروبار کا بک کیپنگ کرتا ہے کھجان چیئے یہ شکل اسی کا اوکنومیا تھا کون تھا وہ تیسرے درجے کا نوکر بائیبل میں اسے کہا گیا پیڈا گر گوز گریک پا شاہ یہ نوکر سوامی کے بچوں کو اچھی کبھی تائیس کھاتا ہے اس بچے کے ادر اچھا کردار شرطر پیدا کرتا اور مالک کے بچوں کو گھر سے سکول اور سکول سے گھر لاتا ہے اسے کہا گیا پیڈا گوز یہاں سے ہمارا نریجی کا شکل نکلتا پیڈی ایٹرک جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں پیڈی ایٹر بولتے پھر ایک چوتھے درجے کا نکل جو ہے ڈو لاؤز منڈی سے کریتا گیا گلام وہ کیا کرتا ہے اس کے تن پہ ایک گمشہ ہوتا ہے اور وہ گمشہ پہنتا ہے ٹوائلٹ ساپ کرتا دلیاں جاڑتا فلور موپنگ کرتا سب صفائی کرتا اس کی اپنی کوئی اچھا نہیں اس کا اپنا کوئی خواب نہیں اس کا اپنا کوئی ویجن نہیں اس کا اپنا کوئی درشن نہیں اس کے جیون کا ایک مقصد ہے جس مالک اسے خریدہ ہے اسے پرسند جاتا آپ کو معلوم یشو اسی کون سا نوکر بنا پہلے درجے کا نہیں دوسرے کاری تیسرے سری بندوہ گلام بن کے ہمارے بیوچ میں آیا انتیم راتر جب اس کے چیلے کھمنڈ سے برے پاور اینڈ پوزیشن ہنگری تھے لوگوں کے آڈی اپنے آپ کو بڑا بنا کے کھانے کی لال سال سل کی ہوتی پدوی چاہتے تھے پوزیشن چاہتے آپ اس میں بار بیوات کر رہے تھے لکھ لکھ تا کہ کون بڑا ہوگا سوامی کی جاری کے بعد تب اس نے ان کے دلوں کو بڑھا کہ ان کے دل مہلے تھی وہ اٹھا اس نے ربی کی پشاک اتار کے رکھ اور اپنے تن کے ساتھ گمشہ بانتا کون سا جو ڈولوز بانتا اپنے چیلوں کے پاؤں دھونے بڑھا میں سوچتا ہوں شاید اگر میں ہوتا ایش نیسی کی جگہ میں چیلوں کے پاؤں دھونے چیلوں سے بولتا میں تو اڈا استاد میں تو اڈے پیر تو ہوتی ہے ہم باری باری آگ میرے پیر تو رنٹ پلوس فلیپیوں کی پتری میں فلیپیوں کی کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے جیسا سبھاؤ یش کر کون سا راجے والا نہیں سمجھ رہے ہیں لارڈ آف لارڈ آف کنگ آف کنز والا نہیں دو لاؤس والا جس نے گمشہ باند کی اپنے چیلوں کے پاؤں ہوئی جو کہتا میں سیوہ کروانے کے لیے نہیں سیوہ کرنے کے لیے سرستی کا رچتہ نوکر بن کے اس دھرہ پہ اپر آف اور میں کیا چیز خاک کے پتلے گمند گرور اتنا بھر لیا لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہماری اپلبدیاں ہم نے جو اچیممنٹ کیا کچھ بھی نہیں ہے بھائی اور بھائی اس وہ بہا پرتابی پرمیشور کے انوٹھے پرین کی آگے کی پرین میں بشی جید ہوکے وہ بندوہ گلام بن کے آیا پرین پلوس کہتا ہے جیسا سبحاؤ اس یشیو کا نوکر یشیو کا وہ تمہارا بھی ہونا چاہیے ہالیلوئی جو بندوہ گلام ہمارے بیچ میں اترا ویسا سبحاؤ ہمارا ہونا چاہیے شرط تر جیون ویسا ہونا چاہیے پھر کہہ لفتہ اس کے مشہ میں کہ اس نے اپنے اپنے خالی کیا منش بنا اور بہت لمبا میسیج آئیے اور اس کے بعد اس نے بھول آس بن دیا پھر پربو یہ ہووہ نے کیا کیا اس کو وہ نام دیا جو سب ناموں کہ منش تفتر آرہا ہے اور اسے اشت کیا جا رہا ہے مہا پر تاپی یہ ہو اس حاصل کے آگے اور کیا لکھا یہاں پہ جو وچن میں پڑھ رہا تھا دانی لگی بستق میں یا لکھا ای ساو ان نائیٹ ویشن 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 مریم کی کوک میں نہیں جن میں اس دانی لگی میکہ نبی پانچ دہ کے پہلے بچن میں کہتا ہے یہ یشو ان ان کال سے ہے اگو جن ہے اجن ما ہے سرستی کا رچتہ ہے برمان کو اپنے شفت کی قدر سے رکھنے والا مہا پر تاپی پر میشور یہ ہو کا حالیلویہ اس نے بولا میں تمہارے سنگ کتنے عرصے سے تم نے مجھے نہیں دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے پتا کو دیکھا بچن میں لکھا ہے کبھی کسی نے برمیشور کو نہیں دیکھا اکلوتا پتر جو پتا کی گود میں ہے آپ معلوم یہ شبد کون بول رہے یہ شبد جو کہاں ہیں پتا کی گود میں گریگ ورد کول پاس جو پتا کے سنگ میں نے کل آپ بتایا اکلوتا پتر کا مطلب مانو گناس جو ڈی این اے یہوہ کا ہے وہی ڈی این ایشو مسیح کا حالیلویہ اکلوتا پتر جو پتا کی گود میں وہ نکود موس کے آگے بھی کھڑا ہالیلویہ وہ ورات یشو مسیح کیا لکھا یہاں میں چونہ بچان ورد دیر وز گیون تو ہم دومینی گلوری اور خنڈم آل 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 بھردہ اور اس کو پرپرتہ مہیمہ اور راجی دیئے گئے جس سے دیش دیش اور جاتی چاکتی کے بھن 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 بھاشا بھولنے والے لوگ اس کی سیوا کریں اس کا پرپرتو سناتن کا اٹل ہے اور اس کا راج عبی ناشی ہوگا ہا یہ وہ یشو ہے جس کا راج عبی ہوگا جو بندوہ گلام بن کے ہمارے بیج میں آیا ہے جس نے گمشہ پہنا ہے اور ڈو لاؤس کا کام کر رہا ہے پرمیشور کا کلام کہتا ہے ہمیں اس یشو کے جیسے بننا ہے اگلے یوگ میں ہم اس یشو جیسے بنیں گے جو پتا کے دائنے ہاتھ بیٹھ کے ستہ بھوگ رہا ہے شاشن کر رہا ہے پرتوی کی قومیں جاتیاں سلطنتِ بادشاہیوں اس کے پاؤں کی نیچے پر دی گئی ہر جیو انگی کار کرتی ہے یہ یشو ہی پربو ہے اور ہر گھٹنا اس کے چرنوں میں چھوک جاتا ہے لیکن یہ یشو اس دھرابے بانڈ سلیم بن کے آیا بندوہ گلام بن کے آیا ڈو لاؤس اس کے آیا جب ہم ڈو لاؤس اور بندوہ گلام بنیں گے تو آپ کا معلوم پربو کیا کہتے ہیں یشو مسیح یشو مسیح کہتے ہیں کوئی بھی پتا کے پاس نہیں آتا جب تک پتا اسے اپنی اور آپ نہیں کسی کو بتا سکتے اگر آپ کو کہ میں بڑا کلاکار ہوں بڑا گنیاں ہوں بہت وردانوں سے پھرا ہوں یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ کس کا کام ہے یہ ہو ہوا پرمیشور کا بہت رات باتا ہے یشو کہتے ہیں تب کوئی میرے پاس نہیں آتا جب تک پتا اسے میری اور نہ کھینچے آپ کو معلوم گریگ وڈ کیا یہاں پہ گریگ وڈ ہے ہلکو وچن میں لکھا ہے یشو مسیح نے اپنے چیلوں سے کہا کہ جال ڈالو اگر تو چیلوں نے جال ڈالا اور وچن میں لکھا ہے جال اتنا بھر گیا کہ وہ جال کو کھیج بھی وہاں پہ شب استعمال ہوا ہلکو وہی شب جیسے جال کے اندر مچھ لیا ہے اور پریرد کھیج نہیں پائے یشو کہتا پتا لوگوں کو یشو بھی اور کھیجے گا جب ہم ایک داس اس سوروپ میں اس برچوپی پہ پرگت ہوں گے پھر ہم پرمیشور کے پتروں کے سوروپ میں پرگت ہوں گے پھر ہم یاجک اور راجہ کے دوپ میں پرگت ہوں گے تو اس ایج میں بھائی اور بہنوں ہم نے کون سے یشو بھالو سلم کرنا ہے فلپیوں کی پتری دو ادھائے والی یشو بھالو آئیے سب اپنی آنکھیں بند کریں ہالیلوی مچاتا ہوں ہم کچھ پل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں ہم پراتھنا کریں گے اور کچھ پل پرہوں کی ارادھنا کریں گے ہالیلوی آنکھیں بند کریں گے اپنے ہاتھ سرجنہار یشو مسیقی اپنے ہاتھ اٹھائیے سب ہالیلوی ہالیلوی چھے دے اگے نوری کدے آخ نئی سی چھک دے آج پہنے خاکی او دے مو دے یو تے تھک دے چھے دے اگے نوری چھے دے آخ نئی سی چھک دے آج پہنے خاکی ہوں دے مو دے یو تے تھک دے مو دے یو تے تھک دے صدقے میں جاناتے تھوں جان نہ لو پیاریاں صدقے میں جاناتے تھوں جان نہ لو پیاریاں او لگا جانتا ہے محبتان دا ماریاں او لگا جانتا ہے محبتان دا ماریاں سمید صدقے میں جانتا ہے سمید او لگا جانتا ہے محبتان دا ماریاں میرے سر ملکی رہی ہے آنکھیں پنی کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اس جلالی یہ شکی اور دیکھیں اسے پہلے کے لئے سرجت ہو جائے اس جگہ جگہ جند پیب پہ گئی چکڑی جند پہ گئی پیاریاں دی سکھا لئی سکھنی جگہ دے گناہ لئی سلیب پہ گئی چکڑی سلیب پہ گئی چکڑی جن کا دے پھلا داوی پار نہیں سہا جن کا دے پھلا داوی پہ گئی چکڑی پھلا داوی پہ گئی چکڑی محبتان دا سلمانی ہار ہوئی سلمانی ہار ہوئی پیار نہیں جہاریاں سلمانی ہار ہوئی پھلا داوی پہ گئی چکڑی سلمانی ہار ہوئی پھلا داوی پہ گئی چکڑی محبتان داوی پہ گئی چکڑی مار دینے تنے کہنے بیٹا جے تو رب کلانا لٹنگے نے شہرہ کیونی لب مار دینے تنے کہنے بیٹا جے تو رب بیٹا جے تو رب کیونی تنوں سلیت رب نے اتارا کیونی تنوں سلیت رب بولت محبت اکھا بند گئی اپنے آت اٹھائیے چید جلال ماں اکھاں دی پو برد برد سرافین بھی لے راند چھے پنکھا والے چلالی کریچر دو پنکھا نال اپنے مول کرج دینے دو دینال اپنے وجود رود دو دینال اپنے اب تو اب آل تو from eternity to eternity from time immemorial from the infinite ages those sacred creatures سرافین they continue to fly in the glorious splendor of the gaming of the universe and they seem not to say خدوش 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 یہوہ سباؤ اس سرافین پویتر پرمیشن یہوہ دی اپاسنا یہوہ دے سب تو وطر نیڑے سب تو کلوز راکس پٹی چرین آلے اس سرافین میں اے اپنا مو بند بھی کر دیں یہ کہندے نہیں اکھا باند اپنے ہاتھ تھے یہ میرے پچھے پچھے بولی سرافین دے عبادت کی ہے سرافین کہندے نے خدوش خدوش میرے پچھے بولو خدوش خدوش خشم یہوہ سباؤ خدوش خشم یہوہ س compliments خدوش 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 הachsen یہوہ سباؤ خدوش خدوش Kaddush Hashem Yeshua Sabao Kaddush, Kaddush Hashem, Yah voll Kaddush, Kaddush Hashem Yehoah Sabao, Kaddush, Kaddush Hashem Yahoua Sabao اپنے ہاتھ اٹھاؤ سب و دی پویتر حضوری اس جگہ پار رہی ہے اپنے ہاتھ اٹھائیے سب و دی پویتر حضوری اس جگہ پار رہی ہے جگہ پیشای 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 Lord I pray in the name of Jesus Your spirit will move deeper Into the soul and the heart of your people tonight Lord your Holy Spirit will do a deep job tonight Goodavad, Tera Roo آج تھی رات ادبت کم تیری لوکانے جیون چکارے پاوتر آتما تیری ادبت سامن میں پاوتر آتما دی آگنوں کھولنا اس جگہ پاوتر آتما دی آگن چوے توڑن والی آگن پاوتر توڑن والی آگن روکان بیماریاں دیکھ ڈاڑ پاوترن والی آگن اس جگہ کے اترے پاپ میں چوے کچھے گناہ میں چوے توڑن والی آگن آگنہ دا ابھی شیخ یشو مسیح تیری پاوتر حضوری دی آگنہ ابھی شیخ آجنا لوگانے ہوتے اترے یشو مسیح تیری سامن میں کھولنا یشو مسیح تیری پاوتر دھوتر میں کھولنا حالیلوی اب یہاں بھی جائیے ساتھ یشو مسیح تیری زور دار تالیاں دی پیٹھتے پربو یشو مسیح تیری لوگانے ہوتے بھرکت آئے ابراہام ساڑے پرخے اسحاق ساڑے پرخے یاکوب ساڑے پرخے دی بھرکت تیری لوگانے ہوتے اترے پربو اتناوہ تاجہ بھی شیخ تیری لوگانے ہوتے اترے ربو یشو مسیح تیری پرے ملے پرسار ہوئے یشو مسیح میں تیری لوگانے ہوتے اسرائیل دے پردیشن یہہوہ دے اشیرواد مو یہ سبسی تیرا کاہن ہون دے ناتے میں پھول دا ہالیلوئی دھنیواد ہو تھینکیو جیزس اپنے ہاتھ اٹھائیے ساتھ میرے پچھے پچھے پوچھیں مولی سورگی ہے پتا چوڑہ کانواد چوڑی میمہ ہوئی جس طرح دا روپ تو اڈے خلوتی پتر یسو مسید آئی اس طرح دا روپ اس طرح دا صورو میرا بھی ہوئی میرے جیون نو یسو مسید جائی حلیمی نال سادگی نال پویتر تائی نال پاردی ہوئی یہ پربو تو اڈی آگیا میرے اتھے میرے پریوار تے میرے کرانے تے یسو مسید جلالی نال اتھر آئی تو اڈا تانواد تو اڈے لاؤلی جائے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا جوردار تالیاں دی پینٹ پتا 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 اللہ اللہ اللہ